ابھی جو ہے نا دو بہت بڑی پریشانی جو نا وہ بنگی ہمارے لیے ایک تو پریشانی یہ بنگی کہ ہم نے کچن تو سٹارٹ کر لیا یہ دیکھیں کچن ہم نے بہت تیزی سے کام جو نا کیا میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی کام جو نا ہم دونوں میاں بھی جو نا لگے ہوئے کام کرنے کو کچھ اور ہم اپنے بچوں کا اچھا روزگاہ جو نا وہ سٹارٹ کر سکے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں کچن جو نا یہاں پہ چھوڑنا پڑے گا ایک تو جس بندے ہم نے اسٹالمنٹ پہ موبائل لینا تھا نا کیونکہ میں کیش پہ تو موبائل لے نہیں سکتا کیونکہ میرے میری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں کیش پہ لے میں نے اسے رات کال کی میں نے کہا بھئی مجھے پہلے تو اس نے کہا جی مجھے موبائل کا نام سنٹر کریں شداد بھی معذرت میں نہیں موبائل دے سکتا لے کہ یہ وہ بس اس نے باتوں میں ٹال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیکم آئی یوٹی فیبنی کیش امید کرتے ہیں سب خیرے سنگے ہماری دوائ کرنا ہے اور کوکنگ کا چینل سٹارٹ کرنے کا نام صرف ہے اور باقی اس کے پیچھے آپ لوگوں کو پتا ہے کتنی زیادہ محنت ہے ہمیں دو دن ہو گئے ہیں محنت کر رہے ہیں اور وہ میں نے دکھائی نہیں تھی میں نے کہا بھی چلنا ایک دفعہ میں کام سٹارٹ کر لوں پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور رات کل ہم کام کرتے رہے تھے رات میں ابھی اتنا تھا گیا تھا میری بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی بیگم صاحبہ بھی طبیعت خراب تھی ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے کھانا کھانا بھی ا کنی کھانا اور ابھی صبح صبح گھٹا ہے میں ناشتہ کرنے لگے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر جوانا آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیچن کے ہم نے کیسے سٹارٹ کی ہے اور کون سی جگہ ڈی سائٹ کی ہے تو چل کے دکھاتے ہیں آپ کو پہلے ناشتہ کر لیں ہاں جو بیگم صاحبہ ناشتہ لے کے آگئی ہے یہ دیکھیں یہ رات بھنڈی پکی ہوئی تھی مجھے تھی یہ بھی نہیں بتا تھا بھنڈی پکی ہوئی گنی پکی اور پراتے ہیں ساتھ کیونکہ طبیعت میری بھی خراب تھی اسلام علیکم ایوکر فیملی کیسے میں نے کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم بھی بلکو ٹھیک ہیں تو ماشاء اللہ سے جی کیچن کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو ہماری جواز سے لگ رہا ہوگا کیچن کا کام سٹارٹ ہوا ہے اور ہم نے پہلی دفعہ یہ سب کچھ کیا ہے اور ایک سیڈیا پر اوپر آنا جانا انٹے لے کے جانا اوپر مٹیر لے کے جانا بہت زیادہ مشکل ہے اور اتنے زیادہ تھک گئے ہیں بیٹا کام سٹارٹ کی اور اتنی اتکاوٹ رات بیگر سب کی طبیعت خراب تھی اور ابھی بھی ان کے چہرے سے لگ رہا ہے تھکن تھکن لگ رہی ہے ہمیں تو رات کو کھانے کا اب نہیں بتاتا اس جیسے بندہ بھی ہوش ہو جاتا بلکل تو چلے جی ناشتہ کر لیتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو کچھن دیکھاتے ہیں ہم نے جگہ کون سے جسائیڈ کی تھی کیونکہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا اور اس کا ایک پرپر طریقہ کا ویلوگ جو ہے نا ہم کیسے تیار کر رہے ہیں وہ میں علاقے سے بنا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو ایک شیئر کر رہا ہوں گا یہ میں ہر ویلوگ میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتا رہوں گا اور جو پرپر طریقے کا ہوگا وہ ایک ویلوگ بناوں گا میں ہاتھ بیورڈ تو یہاں پہ بیگم سب جانا کچن کی تیاری کر رہی ہیں میٹی وگرہ میں نے بنا لی تھی اور میٹی کے بعد ہم نے یہ کچھ کام کر بھی لیا تھا یہ دیکھیں یہ والا اور جو ہم تھوڑا سی بیجی تھے بیجی تھے بیجی تھے بندل کے مسروف تھے دکھانی پائی ایسی نا تو ابھی گارہ وگرہ ہم نے بنا لیا ہے اور ہم یہ دیوار کریں گے زیادہ نہیں کریں گے اور صرف اور صرف یہاں تک کریں گے یہاں تک تقریبا ٹھیک ہو گیا اور یہ کچن ہوگا ہمارا بڑا ہی زبردست بنے گا جب یہ تیار ہو جائے گا کمال کا کچن بنے گا اور یہ میں نے اس کا دروازہ رکھا ہے یہ والا جس کا یہ والا مسٹری صاحب جلدی کریں کوشش تو ہے میری کہ جلدی ہو جائے کیونکہ دھوپ اتنی تیز نکل گئے کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے ہاں جی سورج صاحب سامنے یہ دیکھا کھڑے وہ یہ دیکھ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جو کام ہو جائے اس میں ہی فائدہ ہے کر لیں کام میں نے تو کہا تھا ساکرین ہم کر لیں لیکن شہزاد نے کہا کہ جو کام ہو جائے ہمارا اس میں فائدہ ہوگا جلدی تیار ہو جائے گا بلکل جی بلکل میں نے کہا چلے دوب کو جائے ہی تلے تو کھر کام کریں ہو گا ہم سے چاہے 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 چاہ چاہے 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 پاس اور میں نے کہا کہ جلدی جلدی انہوں مسالہ بنا دے اور روٹی کھا لے ہم کیونکہ روٹی ہم نے بنا لی ہیں صرف اور صرف یہ مسالہ دیتا بنانے والا سی نا تو یہ بنا کے اس کے بعد پر کھاتے ہیں ہاں جو بیورٹ یہاں پہ بیگم صاحب ہو جانا ابھی دونے لگی ہیں برتن کیونکہ کچن کا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا تھا جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا کیونکہ دیواریں کرنی تھی وہ ہماری بن گئی تھی اور ابھی آگے جو کام ہوگا نا اس کی مٹی لگانی اس کی مٹی بنانی وہ ساری جو کام ہے نا وہ انشاءاللہ بعد میں ہوں گے کیونکہ یہ کام جو تھا یہ بڑی مشکل سے ہوا جو دیواریں ہم نے بنائی اتنی گرمی میاسی نا ہاں جی تو اب انہوں نے برتن دھونے ہیں اور مٹی جو ہم نے بنا لی ہے مٹی بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹی بن چکی ہے صرف اور صرف لگانی ہے یہ تقریباً ایک دن پڑی رہ گیا ایسے اور اس کے بعد اسے لگائیں گے آج اسے نہیں لگائیں گے تو آپ برتن دھولیں اور اس کے بعد باقی کام ہے نا وہ کرتے ہیں اور اس طرح کے پھول جو آنا وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم لگا دیں کیونکہ یہ بڑے پیارے لگتے ہیں دیکھیں اور یہ ہم گمبلے چھوٹ چھوٹے لے کے آئیں گے اور ان کے اندر یہ لگائیں گے وہاں کے کچھن کے تیار ہوتے دیکھیں جو پھول ہے وہ بھی تیار ہو جائے ایسے جو پودے ہوتے ہیں وہ پہلے لگانے چاہیے جو کام ہے وہ بھی ساتھ ہوتا رہے اور جو پودے ہیں وہ بھی ساتھ بڑھتے رہے بڑھتے رہے ہیں جو پھول پہ نکلنے ہوں وہ بھی کلیم گرہ نکل جائیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارے خواب بہت بڑے ہیں اور خوبصورت سے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اتنا خوبصورت کیچن تیار کریں نہ کہ آپ لوگ بھی پسند کریں آپ لوگ مجبور ہو جائے ہمارا کیچن دیکھنے پر انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم چھوٹے چھوٹے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں بہت زیادہ منت لگ رہی یقین مانے یہ مٹی جب ہم نے تیار کریا یابتہ کر سارا دن لگے ایک تو توری ہمیں بڑی مشکل سے ملی یقین مانے اتنے مشکل سے توری لے کے آئیں میں تو ان کے ساتھ نہیں گئی تھی مٹی جتنی دور سے لے کے آئیں میں مٹی لینے بھی ان کے ساتھ نہیں گئی تھی تو فینلی ہماری مٹی یہ در کے دیار ہو گیا دیواریں ہم نے بنا لیا تو آپ بھی کام کر رہے ہیں سادھ ہم آپ کو انشاءاللہ جتنا بھی کام ہوگا ہم آپ کو لازم چھوٹے رکھلیت ساتھ دکھاتے رہیں گے چلے جے انشاءاللہ ضرور اور ایک پروپر ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو اللہ کسی دیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جے انشاءاللہ ناشتہ جو ہے ہم سب نے کار لیا اور چائے بھی سب نے پی لیا ابھی جو ہے وہ گار بھی کھول خالی ہے اور بچے سکول بھی چلے گئے بھائی لوگ بھی اپنے کام پر چلے گئے جب سارے جاتے ہیں تب ہم سپائی کرتے ہیں کیونکہ ماشاللہ اتنی بڑی فیملی ہے گار میں ہونا تو سیدھا سپائی بھی نہیں ہوتی ابھی جی ناشتہ رہا کر لیا اور چولا ساکھ کارے کارے لگا پھر پہنچی یاس لگا دیں ساکھ کارے لگا کیونکہ چولا سوائی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اچھا یہاں پہ بیگم صاحب کو ایک بچھو نظر آیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا بڑا بچھو یہ دیکھنا بھی پھاؤ گیا وہ پھاؤ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گئے اور ایک کام رہ گیا تھا دھوپ جو ہے وہ نکل چکی آپ لوگوں کو پتہ سپسپوٹا ٹائم ہے اور باقی ایک رہ گئت یہ ہے جی مونجی جس کو مکشہ کر رہے ہیں یہ کام رہ گیا چلے دھوپ لگ جائے گی دھوپ لگ جائے گی دب بہین میں سے ہم جی رائس نکال ہوں گی چکی کلے گا شہداد اور جیسے پھر ہم جیسے دکھنے فلوک جائیں گی انشاءاللہ ہم جیسے دکھیں ہم جیسے در آپ کو بتائیں گے جب یہ شاہل اسکہ نکلیں گے چکو انسان 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 ہم آ چکے ہیں چھت کے اوپر سارے کام کا جو ہے نا کمپلیٹ کر لیا ہم نے اور ابھی جو ہے نا دو بہت بڑی پریشانی جو نا وہ بند گی ہمارے لیے ایک تو پریشانی یہ بند گی کہ ہم نے کچن تو سارٹ کر لیا یہ دیکھیں کچن ہم نے بہت تیزی سے کام جو ہے نا کیا میں نے نا دن دیکھا نا رات دیکھی کام جو نا ہم دونوں میاں بھی جو نا لگے ہوئے کام کرنے کو کچھ جلدی جلدی کچن جانا کمپلیٹ ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کا اچھا روزگار جانا وہ سٹارٹ کر سکے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں کچن جانا یہاں پہ چھوڑنا پڑے گا ایک تو میں آپ لوگوں کو وائس میسیل سناتا ہوں اور جس بندے سے ہم نے اسٹالمنٹ پہ موبائل لینا تھا نا کیونکہ میں کیش پہ موبائل لے نہیں سکتا کیونکہ میرے میری یہ بھی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں کیش پہ لے لوں لے لوں اتنی آپ لوگوں کو بتا ہے منگیائی ہے اور منگیائی میں کیش پہ لینا میرے لیے بہت مشکل تھا اور میں نے ایک دوست سے بات کی تھی میں نے کہا یار آپ نہ مجھے اسٹالمنٹ پہ موبائل لے کر دیں اور میں نہ جو اس کی اسٹالمنٹ ہوگی جو کسٹ ہوگی وہ میں پی کرتا رہوں گا بہت سانی سے اس کی چار زر یا پان زر کسٹ ہوگی وہ میں پی کرتا رہوں گا لیکن اس نے مجھے پہلے تو کہا ایک ہفتہ میری بات ہو رہی تھی اس سے چل رہی تھی اس نے مجھے مطمئن کیا وقت کہ شہداد بھی آپ کو موبائل جو نہ مل جائے گا لیکن جیسے جیسے کام ہو رہا تھا نا میں نے اسے رات کال کی میں نے کہا بھئی مجھے ابھی موبائل کینا بہت جلدی ضرورت ہے سخص ضرورت ہے مجھے جلدی ارینج کر کے دیں پہلے تو اس نے کہا جی مجھے موبائل کا نام سنڈ کریں میں نے نام سنڈ کیا اسے جی میں وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ سکرین شورٹ سنڈ کرتا ہوں اور نام میں نے سنڈ کیا اور جب نام سنڈ کیا تو پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں شہداد بھی معذرت میں نہیں موبائل دے سکتا لے کہ یہ وہ بس اس نے باتوں میں ٹھال دیا اب میں پریشان ہوں کہ میں نے یہ جو کام سٹارٹ کیا ہے میں یہ اب میں کیا کروں اس کا میں یہ مجھے لگتا ہے یہ کام یہاں بھی بند کرنا بڑے گا کہ جب موبائل نہیں ہوگا تو کام کیسے کریں گے کیونکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ بچوں کا دوسرا چینل چلائیں گے تو بچوں کے لیے اچھی روزی کما سکیں گے جب کام یہی کرنا ہم نے تو سوچا کیوں نا یار ایک چینل چلائیں اس پہ ہمیں اچھی کام یہ بھی مل جائے اللہ پاکہ ہماری منت کا فالہ میں دے دے لیکن افسوس ہمیں لگ رہا کہ ہمیں یہ کام یہاں بند کرنا پڑے گا باقی اگر ہوگا تو ہمیں ایک چینل پہ کام یہ بوجائیں گے وہ وہ بھی آپ لوگ کیونکہ سپورٹ سے نہ ہوا تو بس یہاں بھی ختم کریں گے گانی کیا کہتے ہیں آپ بس یہی جواب کہا چکے ہیں بار بار ایک بات کو درہا جائے وہ بھی اچھا نہیں لگتا تو بیور کا پتہ چلے گیا کہ ماری کیا پریشانی بن گی ہمیں اتنا زیادہ شوق تھا شہزاد کل سارا دن دھوپ میں لگے رہے میں دو تین دفعہ چھت پہ آئیوں کہ اب بس کرتنی تیز دھوپ ہے لیکن نہیں انہوں نے کل وہاں تک میں نے دیوار کروائی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا لیکن اس سے اوپر اور یہ وادی ساری اور یہ جمٹی وغیرہ انڈالی یہ خود اکیلے کام کرتے رہے اتنی دھوپ میں لیکن رات کو جو ہے جن سے میلے انہوں نے جواب دے دیا تو اتنی پریشانی بن گئی ہے تو چلے خیر کوئی بات نہیں اللہ جو ہے وہ سبب بنائے گا تو جب اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا کوئی ذریعہ بنائے گا تو پھر ہم یہ سٹارٹ کر لیں گے دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے تو چلے جی چلے ویورز ویلوگ یہیں آنے کرتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کرتے تو میلے کسی اچھے سنیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ